جب ویکسنیشن ڈرائیو ہو گیا تھا تو گورنمنٹ نے ڈریکٹر ہیلتھ جو ڈریکٹر ہیلتھ ہے وہ ہمارے پاس آئے تھے اور ان کی جو بڑی ٹیم آئی تھی انہوں نے بولا تھا کہ مطلب ایکچیولی ٹو بی ڈان فور ایٹ کی جو آپ کا کوچنگ سینٹر ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کا دعویٰ دعویٰ رکھیں جاری رکھیں تو اس کے لئے یہ اقدامات اٹھائے جارہے ہیں تو ہم بہت خوش تھے کہ اس سال جو ہے بہت زیادہ جو کوچنگ سینٹرز یا آپ کو سکول کے کھولنے یا ایڈوکیشن کو پھر سے بحال کرنے کے لئے جو اقدامات گورنمنٹ اٹھا رہی ہے وہ جو ہے قابلی تعریف ہے ہم سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ مطلب ایک جو ہے آپ کا سات سو سے اوپر کا اس وقت جو رائز ہو گیا اس کی بنیاد پہ ایک کم ہم نے کیوں کلوز کر دیا اس کے دوسرے معاملے میں انہوں نے گورنمنٹ نے یہ اقدم لیا ہے کہ اگر پچیس بچے ہمارے پچیس لوگوں کی گہدرنگ کسی بھی اس میں ہوتی ہے یا مجی شریفوں میں جو ہے آپ کو ایک ڈسٹنس منٹین کرنی ہے ماسک لگانی ہے تو ایک تم ہم کوچنگ سینٹر کے لئے بھی ایسا اقلاحی عمل قرار دے سکتے ہیں جہاں پچیس سے لئے کہ پچاس بچے جو ہم کلاسوں میں رکھ سکتے ہیں جس کو گورنمنٹ سٹرکلی امپلیمنٹ کر سکتا ہے ہم پچاس بچے ساٹھ بچے پچیس بچے بھی رکھ سکتے ہیں کلاس میں بکرز رسیز ایسا وری کروشل سٹیج ہے آپ کو ماننا پڑے گا جو عزام آ رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ ہمارے لئے بہت کروشل سٹیج ہے دوسرا جو امپورٹنٹ ہے بچے جو سٹرس کے شکار ہو رہے ہیں بچے جو پریشانی کے شکار ہو رہے ہیں تو اسے نکالنے کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو ہے ایڈیوکیشن کو پھر سے بحال کرنا چاہیے روکنا نہیں چاہیے سب سے امپورٹنٹ ہے ایف دل ٹیک آس ان کونفیڈنس ایڈنسٹریشن شود کم ایڈنسٹریشن شود کال کوچنگ سینٹرز اسسوسیشن سکول اسسوسیشن وارسا کو کال کریں ہمیں بھی کال کریں جیسے میں ایم ایز ای پریزیڈنٹ اوپ تو کوچنگ سینٹرز اسسوسیشن ہماری جو باقی جو بڑے بڑے ہے ایلن ہے آپ کا آکاش ہے ایمیشن ہے ہاپ ہے کائی ہے تو ان سارے کو بڑا کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو آپ دیکھیں گے گاؤں میں بھی کچھ دس پندرہ سٹول جو باڑی پورا میں کل بند ہو گیا ہے کوچنگ سینٹرز کو سیل کیا گیا ہے وہاں رول اتنا زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان کو بند کرنے کی ضرورت پڑے آپ کو جو گھر کی فیملی بھی دس بارہ لوگوں پر مشتمل ہیں تو اگر آپ وہاں دیکھو گے تو بیس تیس بچے کلاس رومز میں ہوتے ہیں تو we can manage it if government will come forward اگر وہ ہمیں بھی بلائے تو ہم ایک سٹریٹیز ضرور اکتیار کریں گے اور we ensure کہ ہم اپنی ایک ٹیم بنائیں گے جو بھی سٹریٹیز گورنمنٹ کی ہوں گی کہ اس طرح بھی کام چلا ہم ان کو لیٹرین سپریٹ ایمپلیمنٹ کر کے دیں گے that's a promise وہ تو ہم پچھلے دو سٹیل سال سے بہت زیادہ loss اٹھا رہے ہیں اور unemployment جو ہمارے ساتھ associated ہے تو ان کا بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہم بھی ان کو جو ہے کوئی سیلری یا جو ان کا package ہوتا ہے وہ بھی نہیں دے سکتے because of this and جب ہمارے پاس جو order آیا تھا کہ اب کھولو آپ coaching center تو we have invested huge on the infrastructure we have invested huge on the employees we have a contract of a year ہمارے پاس ایک contract ایک سال کا ہوتا ہے تو یہ سارا جو ہے مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو consider کرنا چاہیے گورنمنٹ کو یہ unemployment youth جو ہمارے ساتھ associate ہے ان کو consider کرنا چاہیے بچے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو consider کرنا چاہیے وہ سٹرز کی شکار ہو رہے ہیں وہ consider کرنا چاہیے اس آئی چیزیں مجھے لگتا ہے اس چیز کا حل ضرور ہو سکتا ہے میرے آپ کی وسادت سے میں گورنر صاحب میں کمیشنر سیکٹری ایڈوکیشن میں چیف سیکٹری صاحب اور ڈیریکٹری سکول ایڈوکیشن ڈیریکٹری ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور ڈیوڈنل کمیشنر صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میری درد مندانہ اپیل ہوگی کہ please reconsider the decision and take us in the confidence let us come together let us join our hands together ہم گورنمنٹ کو پورا تعاون دیں گے یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ذریعے سے میں گورنمنٹ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں as presidential coaching centers association میری وعد صاحب کے ساتھ بات ہوگی جو ہمارے چیئرمنٹ صاحب ہیں ان سے بات ہوگی میری ایلن کے ساتھ بات ہوگی آکاش والوں کے ساتھ بات ہوگی جو بھی بڑے سینٹرز یہاں پہ ہے ان کے ساتھ بات ہوگی everybody is ready to cooperate everybody is ready to cooperate just give us a chance to give you a full support we assure you کہ ہم آپ کو کہیں پہ بھی نراشہ ہونے نہیں دیں گے ہم پورا جو ہے آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے تو اس طرح سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرپورا میں راجباگ میں درگا میں پورے جو ہے families shift کرتے ہیں انہوں نے اپنے flats لے لیے ہیں وہ اب جو ہے ایک setback ہوگا میرے پاس ایسے بچے ہیں جنہوں نے families کو ادھر لائے ہیں so please my request to the government and I just my request to all the press media friends and please take note of it meet yourself آپ بھی جو ہے اپنی طرف سے آپ تو اس کا رخی بدل سکتے ہو اگر آپ چاہیے تو please meet governor LG governor صاحب meet this chief secretary meet this commissioner secretary education meet original commissioner صاحب ان سے ملنگی کے بعد آپ ان کو request کریں ہمارا جو درد ہے وہ ان کے پاس لے جائے جو ہماری access نہیں ہم ان سے مل سکتے ہیں ہمارا جو درد ہے وہ وہاں تک پہنچائی گے اور ان سے کہیے کہ کسی بھی صورت میں آپ اس کو اپنے order پر نظر سانی کریں موسیقی